پھر سے ایک نئے ایفنیس پروگرام اون اوکیپیشنل ہیلڈ سیفٹی میں آپ سبی کا میں خوش آمدید کرتا ہوں دراصل آج جو میں نے ٹاپک چوز کی ہے وہ رسک کو چوز کی ہے اور اس پر میں ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن کرنے والا ہوں یہاں پر میں آپ کو ڈیفرنس کی بھی بات کرنے والا ہوں ہیزرڈ اور رسک میں جہاں پر موسٹلی پیپل کنفیوزڈ رہتے ہیں کہ رسک کیا ہوتا ہے اور ہیزرڈ کیا ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں بھی ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن کرنے والے ہیں ڈیریکٹلی رسک تک پہنچنے سے پہلے میں کچھ چھوٹے چھوٹے اور ڈیفنیشنز کی بات کروں گا ان سب کے بعد میں آپ کو ایڈ رسک تک لے کر کے جانے کی کوشش کروں گا یہاں پر آپ کو میں نے کچھ ایمیجز کے ساتھ بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ایک براڈ آئیڈیا آپ کو ہو سکے یہ ویڈیو آپ کو ایک پریزنٹیشن بیسڈ جو ویڈیو میں نے بنایا ہے دراصل یہ ویڈیو کسی بھی طرح کے پروفیشنلز کو چاہے وہ ورک پلیس میں پروجیکٹ کو مینیج کرتے ہیں پروجیکٹ کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں یا وہ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہاں پر وہ ہیلتھ ان سیفٹی کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی طرح کے کسی بھی پروجیکٹ میں چاہے وہ آئل ان گیس انڈسٹریز ہی کیوں نہ ہو کنسٹرکشن پروسیس فیسلیٹی کسی بھی طرح کی کوئی انڈسٹریز کیوں نہ ہو سارے جگہ پر رسک ایکزسٹ کرتا ہے اوکیپیشنل ہیلتھ ان سیفٹی رسک ایکزسٹ کرتا ہے اور اس چیز کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ اس رسک کو مینیج کر سکیں آپ کنٹرول کر سکیں اور پھر آپ اپنے پروپرٹی کو آپ اپنے ورکرز کو اور آپ اپنے لائک لوس کو بچا سکیں ٹاپک جیسا پہلے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں یہ اوکیپیشنل ہیلتھ ان سیفٹی رسک کی میں بات کرنے والا ہوں دراصل رسک ورڈ جو ہے یہ سارے ایکٹیویٹیز کے ساتھ انوالد ہوتا ہے آپ بزنس کرتے ہیں وہاں رسک ہے آپ ٹریول کرتے ہیں وہاں رسک ہے آپ کے ڈیلی ورک پلیس میں آپ کا ڈیلی لائف میں آپ کے رسک ہے تو everywhere risk exist simply یہاں پر جو میں نے ٹاپک چوز کی ہے وہ اوکیپیشنل ہیلتھ ان سیفٹی آپ کے ورک پلیس سے associated risk کو میں نے چوز کیا ہے اور اس کے بارے میں ہی ڈیٹیل میں discussion کریں گے تو شروع کرتے ہیں رسک کے definition تک جانے سے پہلے آپ کو associated definitions کے بارے میں سمجھنا پڑے گا the very first جو like word وہاں پر attached ہوتا ہے جہاں سے risk آپ کا start ہوتا ہے وہ hazard ہے simply آپ نے workplace میں ایسے بہت سارے hazards دیکھے ہوں گے پہلے hazard ہوتا کیا ہے کوئی بھی چیزیں جسے آپ کو نقصان پہنچ سکتی ہے اس پر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا رکھا ہے آپ اوپر دیئے گئے آئی بٹن پر کلک کر کے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیزیں جسے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے وہ hazard ہے simply آپ اپنے workplace میں splidge of water آپ دیکھ رہے ہو یا پھر یہاں پر wet floor کا میں نے image ایڈ کر رکھا ہے یا unguarded machinery آپ دیکھ رہے ہو یا پھر کہیں پھر electrical cable آپ کے damage ہے کہیں پھر کوئی آپ کے workplace میں poor barrication ہے poor housekeeping poor illumination ہے detailed hazards آپ کے workplace میں مل جائیں گے یہ چیز اگر آپ assist کر پا رہے ہو کہ ہاں یہ hazard ہے تو اس کے بعد یہ hazard کیسے harm کرتا ہے یہ کیسے risk تک پہنچتا ہے تو آگے discussion کرتے ہیں the very hazard کوئی بھی چیزیں جسے آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے وہ hazard کہلاتا ہے but simply hazard آپ کو نقصان directly نہیں پہنچاتا انٹریکٹ کرتا ہے simply آپ ویٹ فلور ہے اگر آپ وہاں پر walk کرنے والے ہیں آپ اس کے contact میں آنے والے ہیں انٹریکٹ کرنے والے ہیں تو chances ہے کہ آپ slip کر جائیں گے کچھ بھلی وہ آپ کو harm نہیں کر رہے بھٹ آپ پر قریب جاتے ہیں انگارڈ میشنری آپ اس کے ساتھ جا کر 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 لگتے ہیں اب یہاں پر possibility بنھ جا رہی ہے simply کچھ outcomes ہو جا رہا ہے تو اس situation کو hazardous event کہتے ہیں رسک میں ایک اور word add ہوتا ہے جسے آپ likelihood کہتے ہیں اس جنرل لینگویج میں آپ ایک simple word میں آپ اس chance سمجھ سکتے ہو probability سمجھ سکتے ہو یہ ایک طرح کہ hazardous event will occur کو measure کرتا ہے کیا chances ہے ہزر event ہو گا ہم لوگ نے workplace میں دیکھا ہے کہ کوئی اگر shortcut لے رہا ہے تو simply chances پر بڑھ جا رہے ہیں یا پھر آپ نے notice کیا ہو گا splidge of oil کسی workplace کے کسی corner میں تو وہاں پر chances کم ہیں but splidge of oil آپ کے center of the road ہے تو یہاں پر chances slip ہونے کا بڑھ جا رہا ہے اس image میں آپ notice کر سکتے ہو کہ یہاں پر level low ہوتا بٹ اگر یہاں پر بارش ہو رہی ہے تو یہاں پر likelihood کی level کی بات کریں تو یہ high ہو جا رہا ہے تو ایزے occupational health and safety professionals آپ کو workplace میں جا کر identify کر پڑھے گا hazards کو پھر hazardous event دیکھنا پڑھے گا کی کون اس کے ساتھ interact ہو رہا will occur کیا chances ہے has this event ہو گا وہاں پر اسی چیز کو likelihood کہتے ہیں یہاں پر جو ایک اور topic جو رس کے ساتھ associated ہوتا ہے وہ consequence کہتے ہیں it is as simple as outcomes کی بات کرتے ہیں آپ simply کہیں پر کچھ ایسے situations ہوتا ہے جس کے وجہ سے fracture ہو جا ہونے کے بعد آپ کے fracture ہو رہے ہیں یا پھر آپ کا cut ہو جا رہا ہے یا کچھ اور طرح کی injuries ہو جا رہی ہے یا property damage simply کوئی outcomes کوئی result اس hazardous event کا جو result آ رہا ہے وہ accident کے situations میں جا ہے وہ injury based ہو سکتا ہے یا property damage ہو سکتا ہے اسے ہی consequence کہتے ہیں situation based میں سے بہت جگہ severity بھی کہا جاتا ہے یہ word آپ کو risk کے definition میں مدد کرے گا word risk simply پہلے definition کی بات کرتے ہیں risk is the combination of the likelihood of hazardous event occurring and consequence of that event تو یہ 3 words کو لے کر ہم ہم لوگوں نے پہلے discussion کر لیا ہے hazard ہے تب chances hazardous event کے ہیں اور یہ hazardous event ہونے کی probability کو آپ likelihood پر decide کروگے اور outcomes جو ہوگا hazardous event کا اسے ہی آپ کیا کہتے ہو consequence کہتے ہو تو as simple جہاں پر hazards exist کرتا ہے وہاں پر کچھ possibility ہے کہ slip ہو سکتا ہے اگر splidge of oil ہے کچھ possibility ہے کی fracture ہو سکتا ہے ان سب کے ہی combination کو آپ risk کہتے ہو normally hazards کو وہاں سے remove کر سکتے ہو آپ اسے وہاں سے eliminate کر سکتے ہو completely clean کر سکتے ہو it means آپ hazards کو completely وہاں سے ہٹا سکتے ہو but جو risk associated تھا وہاں پر slip ہونے کے chances تھے splidge of oil ہونے کے وجہ سے پہلے high تھا اب ہٹانے کے بعد risk ختم نہیں ہوتا یہ کم ہو جاتا ہے this is the difference na splidge of oil کا ہو na وہاں پر hazard کہلاتا ہے but آپ اس وہاں پر جا کر کہ ایسا کام کر گے تو یہ اگر high ہے تو likelihood level آپ سمپلی وہاں پر electrocuted ہو جاؤ ہو سکتا ہے burn بھی ہو سکتا ہے فیٹلیٹی بھی ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے consequence کھلائے گا ان سب کو ملا کر کے ہی risk کہتے ہیں ان سب کے combination کو ملا کر کے ہی risk کہتے ہیں سی کوئی بھی آپ driving کرتے ہو وہاں risk involved ہوتا ہے آپ activities کسی بھی طرح کے perform کر رہے آپ لیڈر پر کام کر رہے وہاں risk involved ہوتا ہے everywhere the risk is involved so hope یہ جو definitions میں نے آپ دیے ہیں سب سے پہلے hazard دیا پھر hazard event دیا پھر likelihood consequence اور ان سب کو end میں میں سب کے combination کو کہا یہ سب جو combination ہو رہا ہے likelihood of hazardous event occurring and the consequence of that event اسے ہی آپ risk کہتے ہو risk کے level کو calculate کرنے یا پھر جو میں نے دوسرا definition دیا ہے ISO 45001 2018 کے حساب سے میں نے یہاں پھر دیا ہے combination of the likelihood of occurrence of a work related hazardous event or exposure and the severity of injury and ill health that can be caused by the event or exposure simply definition کوئی بھی ہو concept آپ کو clear ہو کی ڈیفرنس hazard اور risk کے بیچ کیا ہے hazard کیا ہوتا ہے risk کیا ہوتا ہے hazard ہے کہیں پہ تو پھر hazardous event ہوگا chances of hazardous event کے حساب سے likelihood آپ کو decide کرنا پڑے گا کچھ consequences کے بارے میں آپ کو سوچ پڑے گا then ان سب کے combination کو آپ کو risk کہنا پڑے گا risk کو ultimately at the end میں آپ risk کو کبھی بھی zero نہیں کر سکتے کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے صرف اسے کم کیا جا سکتا ہے but hazard کی بات کریں like splidge of oil کے case میں میں ختم کر سکتے ہو but splidge of oil تھا water تھا تو risk اس situation میں اگر آپ کو کوئی doubts ہے تو simply آپ مجھے ضرور کومنٹ کریں اگر مجھے کہیں پہ کچھ ایڈیشن کرنا ہوگا تو میں ضرور description section میں highlight کر دوں گا like further videos میں میں اس کے بارے میں بات کروں گا risk assessment کے بارے میں بات کرنے والا ہوں risk control کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ان case اگر آپ کو کوئی اور suggestion ہے تو آپ ضرور مجھے comment section میں بتائیں thank you so much آپ کے valuable time کے لیے آپ safe رہیں safety کو split کریں آپ اپنے workers کا خیال رکھیں آپ اپنے آسپاس کے environment کا خیال رکھیں آپ اپنے organizations کے property کا خیال رکھیں ریس کو identify کریں حیزرز کو identify کریں اور اسے آپ minimize کرنے کی کوشش کریں حیزرز کو eliminate کرنے کی اور risk کو minimize کرنے کی کوشش کریں thank you so much do take care